اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سمجھے ریپ کیوں کو جروری ہے اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ایک جروری خبر یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا اکبار 24 پہ آئی ہے جس میں جانکاری دی ہے جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہے ان کو دو دن کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر مالس مارکیٹ کھیل کود کے میدان کہیں پر بھی ان کو جانے کی پرمیسن نہیں ہوگی اور یہاں پر ہم آپ کو بزا دیتا ہوں اگر آپ کی سیکنڈ ڈوز کو لگے ہوئے آٹھ مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آٹھ مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں تو ایک فروری سے جو آپ کا توقع نام ہے سہیتی میں ہیلت سٹیٹس ایمیون دکھا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا پھر آپ کو فلائٹ میں بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو لوگ چھٹی پہ گئے ہیں اب انڈیا میں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں تو ابھی ایک دن کا ٹائم باقی ہے پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے رونس ریگولیسن جو ہے بنایا جائے ہیں لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں تو جس نے بھی سعود عرب کے اندر دونوں بھی ایک سین لگوائی ہیں پھر وہ سعود عرب سے چلے گئے ہیں اپنے ملکوں میں چھٹی چلے گئے ہیں اگر وہ واپس آتے ہیں تو نورملی آ سکتے ہیں ان کو کارنٹین نہیں کیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک فروری سے کچھ نئے رونس ریگولیسن بنائے جائیں اور اگر کوئی بھی نئے رونس آتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو بنا کر کے میں اسی چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ گیر ملکیوں سے جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پہ میں لے کے آتا رہتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا منسٹری آف ہیما ریسورٹس اینڈ سوشل ڈیولمیٹس کی طرف سے آئی ہے کیونکہ کافی لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں تھے ٹویٹر پہ کہ 22 تاریخ کی جو چھٹی دی ہے گورنمنٹ نے 22 فروری ہر سال چھٹی رہے گی فاؤنڈنگ ڈے منایا جائے گا تو کیا یہ چھٹی صرف گورنمنٹ سیکٹر کی ہی رہے گی تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جانکاری دی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دونوں جگہ چھٹی رہے گی تو اگر آپ جو ہے یعنی کمپنی میں کام کر رہے ہیں مسحصے میں کام کر رہے ہیں تو 22 فروری ہر سال جو ہے آپ کی بھی چھٹی رہے گی کیونکہ یہاں پر صرف گورنمنٹ فاؤنڈنگ ڈے منایا جائے گا جیسے کہ نیسنل ڈے بھی یہاں پر منایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آج کے کورونا کی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا الحمدرلہ صرف گورنمنٹ کورونا کے کیسز دن پر دن اب گھٹنے ہی لگے ہیں تو آج 3669 نئے مریض نکلے ہیں 4,375 لوگ اس بیماری سے سہدیاب ہوئے ہیں 3 موت ہوئی ہیں 940 کریٹیکل کیس ہیں جن کو ICU میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ آج کا ریال کا ریٹ آپ کو بتانا چاہوں گا تو انڈیا کے لیے فوری بینک ایک ریال کے بدلے 19 روپے 64 پیسے دے رہا ہے انجاز بینک 19 روپے 89 پیسے ایسٹی سی پی 19 روپے 69 پیسے تحویل الراجی 19 روپے 95 پیسے ویسٹرن یونین 19 روپے 70 پیسے منی گرام 19 روپے 82 پیسے اس کے علاوہ ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودر اپکندر جو کیدی موجود ہیں گیر ملکی کسی یعنی چھوٹا موٹا کرائیم کیا انہوں نے پھر یہاں پر ان کو سجا ہو گئی ہے تو ٹویٹر پر جو ہے خبر چل رہی تھی آپ کا باقی رہ گیا ہے تو آپ جو ہے ایک سال کو خرید سکتے ہیں 18000 ریال کے بدلے تو یہاں پر جو محکمہ جیل ہیں ان کی طرف سے اس میں بجاہت کی گئی ہے پوری جانگاری آئی ہے کہ ابھی جو ہے اس پر ہم جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سعودر اپکے گورنمنٹ اس میں تھوڑی چی نرمی دے دے اور جو گیرمون کی فسے ہوئے ہیں اگر وہ پیسے دے کے اپنا ٹائم جو ہے خرید لیں یعنی مال لیجی اگر کسی ایک سال واقعی ہیں دو سال واقعی ہیں تو ایک سال کے بدلے اگر 18000 ریال وہ پی کرتے ہیں تو پھر ان کو آجادی مل جائے گی اور ایک بھائی نے یہاں پر سوال کیا ادا محمد جنید نے سر کیا وزیٹ وزا پر اگر کوئی سعودی ہمیں اپنے گھر میں ٹرانسفر کروا سکتا ہے تو بھائی اگر آپ سعودی وزیٹ وزا پر آتے ہیں تو نہ تو کوئی کمپنی آپ کو لے گی نہ آپ کسی کفیل کے پاس کام کر سکتے ہیں صرف یہاں پر گھومنے کے لیے آسکتے ہیں رہنے کے لیے آسکتے ہیں لیکن آپ کام کے لیے یا اس کو نکل کفالہ کرانا چاہیں یا کسی اور وزا میں تبدیل کرانا چاہیں تو آپ نہیں کرا سکتے تو بہتر یہی ہے اگر آپ کام کے حساب سا آنا چاہتے ہیں کسی کمپنی میں یا کفیل کے پاس تو آپ بھرک وزا ہی لیں وزیٹ وزا پر آپ جو ہیں ہاں پر آکے کام نہیں کر سکتے تو یہ کچھ جروری جان کر رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے ملت با شکریہ